اللہ مزید فضید اللہ پاک کاری صاحب کے علم میں عمل میں بھرتی عطا فرمائے اور اسی طرح دلیری اور جرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے تفیق عطا فرمائے کاری صاحب آپ فرما رہے تھے کہ توڑے اور میرے باپ دے کوئی کارٹون بنا کے چون کے جلٹکان دوے سانو دکھ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا کاری صاحب پریشان نہیں ہونا میں انہوں داست دینا ہوا کہ کارٹون کندے بندے نے کہ دنیا دی آہو زاری وچ دلدہ سکون ہے اجڑی دنیا داری کے ایسے لگے ہوئے ہیں میں مائک چھاڑتا ہے تو اسی کہنے ہوں نے کہ اللہ رہی کہ میں کچھ بول دا ہے کہ اندی آواز زیادہ ہے میں دیکھ لیں نا میری آواز زیادہ ہے یا توڑی آواز زیادہ ہے کہ فیصلہ توسی کرنا ہے ایک منٹ دے اندر فیصلہ ہو جانا ہے کہ دنیا دی آہو زاری وچ دلدہ سکون ہے اج جنہیں ساڑے حکمران کھا کھا کے انہاڑا ٹیڑھنی پڑیا اج اسی بھی اپنے کاروبار اپنے ہر کام میں چلگے ہوئے ہیں ناموسے رسالت واسطے تحفظ ختم نبوت واسطے سانو روڑت بلایا جائے سانو دویلیت بلایا جائے اسی رک جانے ہیں بھیندے کہنتے بھرادے کہنے کیوں رک جانے ہیں کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جد تک اپنے اولاد بیوی بچے مال جان ہر چیخ تو بات کے میرے نہ پیار نہ کریں ہر بندہ حضور نہ پیار کرنے دعویٰ تے کردہ ہے لیکن دعویٰ ساتھ کتا امیر المجاہدین علامہ خاتم سے اور سادہ پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھایا بی بی سی دی رپورٹ ہے ایک کروڑ ستر لکھ بندہ جنازے دے اندر شرکت کی پیئی اور علامہ صاحب موجود نے آسی دس وجہ لائنے چلگ گیا تے صبح ساڑھے چار وجہ دیدار دا موقع ملیا راتی دس وجہ دے لائنے چلگ گیا میں خود دے گا سا تاری صاحب اے گا سن علامہ صاحب اے گا سن راتی دس وجہ جا کے لائنے چلگ گیا تے صبح ساڑھے چار وجہ دیدار دا موقع ملیا تے جدو دیدار کر کے کولو جی گزرے تے محسوس ہیں جو ہے کہ دنیا دی ساری نیمت ہے اچھار مصرے جیڑی گلتوسی کی تیسی کہ دنیا دی آہو زاری وچ تیردہ سکونے مالک دے سب نظارے جینا دے حضور نے اور دس سوے گل کھول کے سارے جہاننوں علامہ صاحب اب مجھے نہیں پتا پانچ سو پچیس والوں کا سننے کا کیا میار ہے کس میار پہ بولتے ہیں جت کو اپنے نبی کا امتی ہونے پہ ناز ہے مارک پی اے خیر کا حق ادا کر کے جتنی طاقت ہے طاقت قرمان کر کے بولیے گا یہاں سے اٹھ کے جاؤ زمین کا ذرہ ذرہ آپ کو سلام کرے کہ حضور کا عاشق آ رہا ہے توجہ دنیا دی آہو زاری وچ دیردہ سکونے مالک نے سب نظارے جینا دے حضور نے اور دس سوے گل کھول کے سارے جہاننوں باندینے کھاکے کھاک دے محمد نور باندینے کھاکے کھاک دے محمد نور نے اور عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سنبھال کر اُٹھے گی جو میلیاں ختمے نبروات میں رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال کر رکھ دیں گے سننی رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال کر آپ اور امیر المجاہدین کا ایک پیغام کہ آپ فرماتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہزار سال بعد بھی کوئی میری قبر پہ آکے آج یڑے سمجھ گئے ہو اللہ دیتا کمر قادرین راتوانو سلام ہے امیر المجاہدین کا فرمان ہے کہ ہزار سال بعد بھی میری قبر پہ آکے